اس ویڈیو ہم بات کریں گے اپنے پچھلے کوسچن پر جو ہم نے جس کو کل ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر ہماری اکانومی میں گروت ہو رہی ہے تو وہ عام لوگوں کی زندگیوں میں کہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہے ہمارے کلوزس سرکل میں گروت ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو کتنے نئے گریجوئٹس جو ان کو جابز ملی ہیں کتنے جو ہے لوگ پاورٹی لائن سے اوپر آئے ہیں کتنے لوگوں کو انکم ٹرانسفرز ملے ہیں کتنے لوگوں کو گروت ہونے کی وجہ سے بہتر ایجوکیشن بہتر ہیلتھ کیر اور یہ ساری چیزیں فرام ہوئی ہیں تو ہمیں یہ اس کوئیسن کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ گروت جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے فیکٹرز ہمارے ملک میں اس گروت کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو میں اس کو آنسر کرنی کوشش کروں گا with the help of some research papers تو وہ جو research papers میں نے review کیے اس میں میں نے دیکھا کہ پاکستان اکانومی نے attempts کیے ہیں transition کے کہ وہ import led growth جو ہے کہ import کے تروں جو growth ہم achieve کر رہے ہیں اس کو ہم چھوڑ کے export بڑھانے کے تروں growth جو achieve کرنے کا model ہے اس کو adopt کر سکیں تو ہم نے یہ attempts کیے تھے لیکن ہم اس کو sustain نہیں کر پائے کیونکہ ہمیں جو ہے اپنی growth achieve کرنے کے لیے یا production process جو ہے ملک کا چلتا رہنے کے لیے بہت سارے ایسے necessary inputs ہیں جو ہمیں import کرنے پڑھ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر exports کرنے کے لیے بھی اگر ہمیں inputs جو ہے import کرنے پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ ہوگا کہ ہمارے یہاں current account deficit اور trade deficit جو ہے a chronic problem ہے 1949 میں یا اس سے پہلے 1947 میں جب پاکستان انڈیا سے الیدہ ہوا تو ہمارے پاس جو industrial infrastructure تھا وہ بہت کم تھا اور اس کے بعد جو ہے ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو کچھ عرصے مدب کافی زیادہ عرصہ جو ہے ہم یہ recurrent جو ہے current account اور trade deficit کا مسئلہ فیس کرتے رہے ہیں ایون دو کچھ جو حکومتیں آئیں 1949 سے لے کے سیونٹین ایٹیز تک سکسٹیز کے درمیان یہ جو export promotion ہے اس پہ تھوڑا بہت کام ہوا تو export کی growth بڑی تھی لیکن overall جو ڈیٹا بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں growth جب جب ہوئی ہے جب growth ہوئی ہے تو imports کی growth جو ہے وہ supersede کر گئی ہے exports کی growth کو اور وجہ یہی ہے کہ جب آپ کو necessary inputs جو ہیں اپنی output بنانے کے لیے دوسرے ملکوں سے import کر کے finish good تیار کر رہے ہوں ہم اپنے ملک میں تو ultimately ہمارا جو current account deficit ہے وہ ایک chronic problem ہوگا تو اب یہ جو اس طرح کی growth ہے یہ جو ہے ultimately ہمیں موجودہ generations کو اور future generations کو burden کرتی ہے آئیں تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے burden کرتی اور اس کا way forward کیا ہے تو یہ کیسے burden کرتی ہے جب جب current account deficit بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہمیں جو ہے growth achieve کرنے کے لیے زیادہ import کرنے پڑتے ہیں اور import جب بڑھ جاتا ہے تو ہم IMF کا دروازہ دروازہ کھٹ کھٹھاتے ہیں اور وہ پھر کچھ conditions بتاتا ہے جس میں subsidies slash ختم کر دو ٹیکسز بڑھا دو interest rate بڑھا دو اب یہ ساری شرائط جو ہے وہ ہر تقریباً repetitively IMF ہم سے ہمیں جو ہے وہ accept کرنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ loan آگے دیتا ہے تو ان ساری شرائط کے ہوتے ہوئے ultimately جو disastrous impacts ان شرائطوں کے وہ کیا ہیں کہ آپ کی domestic industry جو ہے ٹیکسز کیونکہ آپ کو بار بار IMF program میں جانا پڑ رہا ہے تو ہر دفعہ آپ کو نئے ٹیکسز جو ہے لگانے پڑتے ہیں انہی لوگوں پہ لگانے پڑتے ہیں غریب لوگوں پہ جن سے آپ already ٹیکسز collect کر رہے ہیں آپ کا جو industrial sector ہے یا small medium enterprises جن کو ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے جن کو assistance کی ضرورت ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے اگر وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے تو انجین آپ اتنامی growth کا تو آپ کا نہیں بنے گا تو manufacturing کو آپ نے as a sector ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی 60s 70s میں لیکن آپ اس کو sustain نہیں کر پائے تب ہی تو آپ کو جو ہے manufacturing کے لیے اب تک جو ہے آپ کو necessary inputs import کرنے پڑ رہے ہیں پھر آپ کے یہاں جو ہے finish goods کی جو manufacturing کے وہ کی جاتی ہے اور agriculture sector کا یہ حال ہے ہمارے یہاں کے بھئی ہمیں جو ہے food items import کرنی پڑ رہی ہیں اس میں بھی ہماری international dependence ہے تو agriculture اتنی بڑی زرائی لینڈ ہونے کے باوجود labor ہونے کے باوجود اگر ہم نے agriculture کو prioritize نہیں کیا اپنے budgets میں اس کو جو ہے اس پہ کام اس پہ focus نہیں کیا budget میں focus کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو cultivating farmer ہے اس تک کیسے جو ہے better technology پہنچانی ہے اس تک کیسے better seed پہنچانا ہے budget میں کتنے پیسے جو ہے agricultural universities یا agriculture کے اوپر جو think tanks ہیں ان کو ہم نے research and development کے لیے پیسہ دیا ہے کہ وہ کچھ نئے seeds کے اوپر research کریں وہ new technological adoption کے اوپر research کریں تاکہ agriculture products جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں produce ہوں تاکہ ہم ان کو exports کر پائیں اور جب تک ہم زیادہ مقدار میں produce نہیں کرتے as a nation تب تک ہم ان کو export نہیں کر سکتے تو industrial sector تو کیونکہ اس میں labor زیادہ ہے اور اس کی output کم ہے agriculture میں بھی labor زیادہ ہے اس کی output کم ہے رہ گیا services sector services sector میں جو دوہزار سترہ اٹھارہ کے جو نمبر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ services sector میں returns to scale زیادہ ہے for example 34% labor ہے تو انہوں نے 56% جو ہے output contribute کیا ہے اس کا مطلب ہے جس کیونکہ آپ ایک ایک پاپولیشن زیادہ پاپولیشن والا ملک ہیں تو آپ کے services sector میں بہت زیادہ potential ہے آپ کی جی ڈی بی کو grow کرنے کرنے کے لئے یہ use ہو سکتا ہے اس کو آپ اس services میں کیا کیا mainly کیا کن چیزوں پر فوکس کیا جا سکتا ہے tourism services پہ کیونکہ یہ exportable service ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر بنانے کے لئے آپ کو tourism infrastructure security situation یہ ساری چیزیں بہتر کرنی پڑیں گی تب ہی آپ جو ہے وہ foreign investment attract کر سکیں گے کیونکہ آپ ایک resource barren country بنتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی جو domestic جو private businesses ہیں ان کی investment needs آپ کے domestic saving سے پوری نہیں ہو رہی جب پوری نہیں ہو رہی تو یہ جو gap آ رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں سے تو fill کرنا ہے اگر آپ نہیں fill کریں گے تو آپ exports کو کیسے بڑھائیں گے آپ تو اس جو current account deficit کا trap ہے اس میں فسے رہیں گے اور ایک debt trap میں فسے رہیں گے اس سے نکلنے کے لئے جو sector جس میں returns to scale زیادہ ہے وہ services sector ہے اس کو آپ boost کر سکتے ہیں especially IT services پہ آپ فوکس کر سکتے ہیں tourism پہ فوکس کر سکتے ہیں آپ جو ہے freelancing پہ فوکس کرتے ہیں یہ سارے جو sectors ہیں یہ آپ کو آپ کی overall یہ exportable services والی جتنا بھی ایریاز ہیں ان کو اگر ہم بہتر کر سکیں تو ہم جو ہے ایک progressing economy بن سکتے ہیں rather than continuing with the same traditional model of growth یہ کچھ میری policy suggestions ہیں جو میں نے different جگہ سے پڑھ کے collect کیا کہ اگر ہم نے اس import lead growth سے نکلنا ہے تو ہمیں جو ہے services sector کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ manufacturing میں manufacturing کے لئے ہمیں long term investment چاہیے اور long term investment جو ہے پہلے ہمیں investment کا environment بنانا پڑے گا infrastructure develop کرنا پڑے گا ہمارے budget میں ہمیں زیادہ پیسہ education quality education اور health کے لئے رکھنا پڑے گا اس کے لوگ جب تک نہیں ہوں گے industrial infrastructure نہیں ہوگا تب تک ہم foreign investment industry میں بھی attract کرنے سے کاثر رہ جائیں گے اور جب وہ نہیں آئے گی تو ہمارا industrial sector نہیں develop ہوگا اور ہم اپنے agriculture sector کو بھی boost دینا چاہتے ہیں وہ بھی جو ہے اس کو بھی مکمل طرح سے نہیں دے سکیں گے ہم نے اپنی international reliance کم سے کم food میں تو کم کرنی ہے number one number two ہمیں جو ہے وہ expensive imports ہیں جس طرح cars ہو گئے SUVs ہو گئی یہ ساری چیز ہیں unnecessary جتنی بھی imports ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ملک جو ہے اب اس نہج پہ آ چکا ہے کہ forty five billion ڈالر یا forty billion ڈالر کا trade deficit جو ہے وہ unmanageable بنتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے نتیجہ کیا بن رہا ہے جب IMF ہم یہ نئے پروگرام میں جو ہے ہم جب IMF کو نئے پروگرام کے لئے کہتے ہیں تو ہمیں زیادہ ٹیکسز لگائے ہمارے اوپر زیادہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اور ان ٹیکسز کے بوجھ کے ساتھ کنزیومر کی بات کریں وہ جو small medium enterprises ان کی ڈیولپمنٹ سلو ہو جاتی ہے وہ بزنس جو انٹرپنورز نئے نئے آئیڈیاز امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ فائننشل کنسٹرینٹ کی وجہ سے بیوروکریٹک انیفیشنسیز پروسیجرل انیفیشنسیز کی وجہ سے وہ گروہ نہیں کر پاتے تو small and medium enterprises کے ثروہ ہی ساؤتھ کوریا نے ہانگ کانگ نے تائیوان نے یہ جتنے بھی اسیان ٹائگر نیشنز ہیں انہوں نے small and medium enterprises کے ثروہ گروہ اچھیب کی ہے تو ہمیں جو ہے اپنے بجٹس میں small and medium enterprises کو بہتر بنانے کا جو انفراسٹکچر ہے ان کو جو لیبر چاہیے ٹیکنالوجی چاہیے باقی سارے انپوٹس چاہیے ان کو آویلبل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم ایک پروگریسنگ نیشن بننا چاہتے ہیں جس پروگریسنگ نیشن سے مراد کہ ایسی نیشن جس کے گروہ کے پروسس میں غریب سے غریب تر طبقہ بھی شامل ہو اور middle class بھی شامل ہو اور سارے جتنے بھی societal جو economic classes ہیں وہ سارے شمار ہوں تو ہمیں جو ہے وہ اپنے بجٹس کو اس طرح سے بنانا پڑے گا کہ ہمیں یہ ساری جو small medium enterprises ہیں اس میں آئی ٹی آگیا اس میں freelancing آگیا research and development آگیا ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے otherwise ہم یہ جو structural imbalance فیس کر رہے ہیں کہ ہر دفعہ ہمیں جو ہے اب جس طرح 9.5 ٹرلین روپیز کا بجٹ موجودہ بنایا گیا ہے 2023 کا تو یہ سارے ٹیکسز جو ہے عام عوام پہ ہی بڑھیں گے اور یہ عام عوام جب پی کر لے گی تو اگلی دفعہ جب ہم آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے تو 10.5 ٹرلین یا 12.5 ٹرلین کا بجٹ بنایا جائے گا جس میں مزید لیبر کو جو ہے اپنے ملک کے لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ثروہ جو ہے ملکوں نے گروت اچیو کیا ہے اس کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو کیے بغیر ہم ایک پروگریسنگ نیشن نہیں بن سکتے تو یہ میرا کنکلوجن ہے اس ویڈیو کا شکریہ